حکومت نے نامزد آرمی جیف لیفٹیننٹ جنرل آسیم منیر کو ریٹین کر لیا ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے جلاس میں وزیر دفاع خاجہ آسیف نے لیفٹیننٹ جنرل آسیم منیر کو ریٹین کرنے کی سمری پڑھ کر سنائی جسے کابینہ نے متفقہ طور پر منظور کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کسی افسر کی جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو وزارت دفاع میں ایک پرمیشن کی درخواست آتی ہے یہ قانون موجود ہے کہ کسی بھی افسر کو ریٹین کیا جا سکتا ہے اس لیے وزارت دفاع نے حفاظتی انتظامات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل آسیم منیر کی ریٹین کی سمری بنائی تاکہ صدر کی جانب سے سمری روکے جانے کی صورت میں آسیم منیر 27 نومبر کو ریٹائر نہیں ہوں گے اور یہ عمل قانونی طور پر بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے گا وفاقی کابینہ نے نامزد آرمی چیف آسیم منیر کی ریٹین اور ان کے آرمی چیف بننے کے فیصلے کی متفقہ منظوری دی سمری چلی گئی اور امران کا امتحان اور صدر کی آزمائش ہے وزیراعظم شباز شریف کی وزیر سدارت ہونے بالے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آرمی چیف کے لیے لیفٹیننٹ جنرل آسیم منیر اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کے ناموں کی منظوری دی گئی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب نے بتایا ہے کہ چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی سمری صدر کو ارسال کر دی گئی ہے اس حوالے سے وزیر دفاع خاجہ آسیب نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ایڈوائز صدر آریف علوی کے پاس چلی گئی ہے اب عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ دفاع وطن کے ادارے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یہ متنازے خاجہ آسیب نے مزید لکھا کہ صدر آریف علوی کی بھی ازمائش ہے کہ وہ سیاسی ایڈوائز پر عمل کریں گے یا آئینیو قانونی ایڈوائز پر عمل کریں گے وفاقی وزیر نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں یہ بھی لکھا کہ بحیثیت افواج کے سپریم کمانڈر ادارے کو سیاسی تنازیات سے محفوظ رکھنا ان کا فرض ہے بھارتی فوج کا ازاد کشمیر میں دہشت گردوں کے لانچ پیٹ کا دعوی مند گھڑت نکلا پاک فوج نے بھارت کے عالی فوجی افسر کی جانب سے ازاد جمہو کشمیر میں دہشت گردوں کے لانچ پیٹ کے دعویے کو مصرد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قرار دے دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقاتی آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق ازاد جمہو کشمیر سے متعلق آلہ بھارتی فوجی افسر کا بیان بے بنیاد ہے ازاد کشمیر میں نام نہات دہشت گردوں کے لانچ پیٹ کا دعوی مند گھڑت ہے یہ بیان بھارتی مسلحہ فوج کی پروپاگنڈا سوچ کا منظر ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں حق خودرادیت کی جد و جہد کچلنے میں مصروف ہے بھارتی فوج بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے بے بنیاد بیانات گھڑتی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقاتی آمہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل قرارداد عالمی کورنین کے تحت حق خودرادیت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج خطے میں امن و آمان استعقام کے لیے پورا عظم اور ہر قسم کی مہم جو ایک آبھر پور جواب دینے کے لیے تیار ہے شعبہ تعلقاتی آمہ کے مطابق بھارتی فوج اپنے سیاسی اقاؤں کی انتخابی مہم کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیان جاری کر رہی ہے بھارتی فوج غیر ذمہ دارانہ اور جارہانہ بیان بازی سے گریز کریں بھارتی افسر کے بلندوں بانک دعوے غیر حقیقی اور توہین آمیز ہیں اسلام آباد میں ایچ آئی وی تیزی سے پھیلنے لگا زیادہ تر نوجوان ہم جنس مرد اور خاجہ سرا شامل مصبت کیس سامنے آئے ہیں نئے کیسز میں زیادہ تر تعداد نوجوان مرد ہم جنس پرست اور خاجہ سرا کی ہے حکام کے مطابق اسلام آباد میں کچھ برسوں سے نوجوان ہم جنس مردوں میں ایچ آئی وی تیزی سے پھیل رہا ہے پیمز ایچ آئی وی تریٹمنٹ سینٹر کی انچارج ڈاکٹر نائلہ بشیر نے بتایا ہے کہ پیمز میں پیتالیسوں سے زائد ایچ آئی وی پوزیٹیو مریض ریجسٹرڈ ہیں کوویڈ کے دنوں سے ہم جنس پرست مردوں کے ایچ آئی وی میں مبتلا ہونا سامنے آ رہا ہے مرد ہم جنس پرستوں میں منشیات کے سبب ایچ آئی وی تیزی سے پھیل رہا ہے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق رما سال اسلام آباد میں ایچ آئی وی کے 496 نئے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں نوجوان افراد ٹیسٹ خود کرا رہے ہیں جس کے نتیجے میں شرعہ بڑھتی نظر آ رہی ہے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کا کہنا ہے کہ ایچ آئی وی کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہنگام اقدامات کر رہے ہیں نامزد چیئرمن جوائنڈ چیف لیفٹین انڈ جنرل ساہید شمشاد کے کریئر پر ایک نظر لیفٹین انڈ جنرل ساجد شمشاد مرزا نے اپنے فوجی کریئر کا آغاز آٹھ سندھ ریجمنٹ سے کیا اور وہ پی ایم میں سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شامل ہیں جبکہ فور سٹار جنرلز کی تائناتی کی سنیورٹی لسٹ میں جنرل ساہید دوسرے نمبر پر تھے لیفٹین انڈ جنرل ساہید شمشاد مرزا ستمبر دوہزار اکی سے کور کمانڈر راولپنڈی ہیں وہ جون دوہزار انیس میں چیف آف جنرل سٹاف کے عوضے پر فائز ہوئے جو کے مختصر مدت کے لیے ایڈ جوائنٹ جنرل جی ایچ کیو بھی رہے لیفٹین انڈ جنرل ساہید شمشاد مرزا دوہزار اٹھارہ میں وائس چیف آف جنرل سٹاف دائنات ہوئے انہوں نے دوہزار پندرہ تا دوہزار اٹھارہ دی جی ملٹری آپریشنز خدمات انجام دیں ساہید شمشاد مرزا نے بطور لیفٹین انڈ کرنل بریگیڈیر اور میجر جنرل میلٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ میں خدمات انجام دیں لیفٹین انڈ جنرل ساہید شمشاد مرزا نے ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد گروپوں کے خلاف آپریشن سپروائزر کیے اور وہ انٹرافکان ٹائلوگ میں بھی متحاری کردار ادا کرتے رہے لیفٹین انڈ جنرل ساہید شمشاد مرزا گلگت بلتستان اسلاحات کمیٹی کا بھی حصہ رہے انہوں نے جیو سی چالیس انفینٹری ڈیوین اوکارا میں بھی قدمات انجام دی وہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر راہید شریف کے دور میں ڈائریکٹر جنرل میلٹری آپریشنز رہے ہیں ساہید شمشاد اس وقت پاک فوج کی ٹین کور راول پنڈی کی کور کمانڈر ہیں